اسلام علیکم دوستو کے آپ چالے جی سب بھائیوں کا ٹھیک ٹھیک ہے جی میں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ رانہ توصیف ماشاءاللہ جی آپ کے ساتھ ہم لائیو ہوئے ہیں ماشاءاللہ ہم نے ایک فیڈ تیار کی ہے جو کہ بریڈر کبوتروں کے لیے اور پروازی کبوتروں کے لیے ہے سب سے پہلے تو جو دوست بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو دوست ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑ جائیں ماشاءاللہ ہم آپ کو اس میں استعمال ہونے والی جو چیزیں ہیں ان کا نام بھی بتاتے ہیں ان کا وہ جو استعمال کا طریقہ ہے فیڈ کا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے کہ پرواز میں جن دوستوں کو مسئلہ ہے ان کو بھی طریقہ بتاتے ہیں کہ یہ کیسے ڈالنی ہے اور جن کو بریڈنگ کے حوالے سے مسئلہ ہے کہ بریڈ نہیں ہو رہی صحیح یا مادین انڈے نہیں دے رہی الحمدللہ جیسے ہم بتائیں گے اگر ویسے وہ بندہ استعمال کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو ہنڈر پرسائنٹ جو ہے فائدہ تو آواز اور ویڈیو جو میری کلیر ہے یہ ذرا بتا دیں جو دوست بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں جی آپ کی کومنٹس کا منتظر ہوں ایک دفعہ مجھے کنفرم ہو جائے اور انشاءاللہ میں جو ہے آپ کو دکھاتا ہوں فیڈ جو ہے اس فیڈ میں ہم بیس قسم کا دانہ ڈال رہے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی کیمیکل یا کوئی ایسا مواد شامل نہیں ہے جو حرام ہو ٹھیک ہے جی ٹوٹل اس میں ہم جو ہے وہ دانہ ڈال رہے ہیں اور دانے سے بن رہی ہے یہ فیڈ آپ اس کو کھا کے چیک بھی کر سکتے ہیں نہ اس کی کوئی بدبو ہے ٹھیک ہے جی اور جب اس کو آپ کھائیں گے تو آپ کو ایسا جیسے چاولوں کے چاولوں کا ذائقہ ہے یہ ہماری فیڈ ہے میں ابھی آپ کو دوبارہ سے جو ہے یہ دکھاتا ہوں بیک کیمری کے ساتھ یہ جناب ہماری فیڈ ہے جو کہ ہم نے خاص طور پر کبوتروں کے لئے تیار کی ہے جس میں بریڈر کبوتروں کے لئے بھی ہے اور بروازی کبوتروں کے لئے بھی ہے اس کا پھر ایک اور چیز ہے کہ یہ آپ بینہ کسی ممانت کے ڈال سکتے ہیں یہ جو عام فیڈ ہوتی ہے اس کی طرح نہیں ہے کہ یہ تھوڑی سی ڈال لی بعد میں اس کا نقصان ہو گئی ہے کوئی اس کا کوئی سسٹم ہوگا اس میں وہ ایسی کوئی بھی حمل نہیں کی جس سے کسی قسم کا بھی کبوتر کو نقصان ہو نہ کبوتر فیٹ میں جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور بلکل فیٹ رہتا ہے الحمدللہ پرواز میں بھی اچھا ریزلٹ آتا ہے اور بریڈنگ میں بھی کہ اگر آپ کے جوڑے کے نیچے دو انڈے ہیں اس نے وہ دو بچے اگر آپ یہ خوراک ڈال رہے ہیں تو الحمدللہ آپ کے دو کے دو جو بچے نکلے ہیں جوڑے کے وہ دونوں ایک جیسے اور فیٹ الحمدللہ پلیں گے یہ گرمیوں سردیوں کے لئے ہے اس کے ساتھ آپ کو کوئی کسی چیز بھی طرح اضافی چیز نہیں دینی پڑے گی جیسے کہ مکس دانا یہ چالیس کلو جو ہے اکتیس روپے میں ہم آپ کو دے رہے ہیں انتہائی مناسب پرائز ہے پورے پاکستان میں آپ ہم سے مگوا سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ ریکھیں آپ کے سامنے عام فیڈ سے ہنڈر پرسینٹ مختلف ہے عام فیڈ سے ہنڈر پرسینٹ جو ہے یہ مختلف ہے ماشاءاللہ رانہ فیڈ کے نام سے ہمارا ہی کمپنی ہے جلد ہماری پیکنگ جو ہے وہ بھی سٹارٹ ہو رہی ہے ابھی ہم لوکل پیکنگ میں جو ہے وہ سیل کر رہے ہیں آرڈر پر جتنا میں کوئی آرڈر کرے ہوتا ہم اس کو مال بنا کے بیٹھے ہیں ایڈوانس پیمٹ ہے چوبیس سے اٹھاریس گھنٹے میں جو ہے وہ ڈلیوری ہے ڈلیوری چارج جو ہے وہ کسٹمر پے کرتا ہے ہم بس وغیرہ پر رکھوا دیتے ہیں آگے سے دوست حباب لے لیتے ہیں ماشاءاللہ یہ آپ کے سامنے عام فیڈ اور اس فیڈ میں الحمدللہ ہنڈر پرسنٹ فرق ہے جو کہ آپ کو ویڈیو میں ہی نظر آ رہا ہوگا اس کے علاوہ جانوروں کے لیے آپ ونڈا بنوانا چاہتے ہیں گولڈن مصری لیئر کے لیے آپ کو فیڈ چاہیے تو وہ بھی ہم الحمدللہ بناتے ہیں ہم آپ کو پروائیڈ کریں گے ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ اکتیسو روپے میں چالیس کیجی کا بیگ ہے یہ بھوتروں کی فیڈ کا الحمدللہ ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ جو مادی انڈے نہیں دیتی وہ انڈے بھی دیں گی جو جوڑے بچے نہیں پالتے وہ ہنڈر پرسنٹ بچے بھی پالیں گے اور کسی قسم کا کوئی اس میں نقصان نہیں ہے ہنڈر پرسنٹ دیسی چیزیں ہیں یہ میں اپنے یوٹیوب چینل پر ویڈیو لگاؤں گا انشاءاللہ وہ بھی ہم اپنی اس پیج پر شیئر کریں گے تو آپ ادھر سے انشاءاللہ اس کو دیکھیں آپ کو جو چیزیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی فون نمبر میرا نوٹ کر لیں 0342459956 یہ میرا وٹس ایپ نمبر ہے آپ وٹس ایپ پر میرے ساتھ رابطہ کر کے اضافی معلومات جو ہمیں گے سکتے ہیں کسی چیز کا اگر آپ کو پتہ نہ چلا ہو تو وہ بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو پراپر گائیڈ کریں گے اور پراپر اس کا جو ہے طریقہ کار بتائیں گے یہ دانے کی طرح استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے جی جتنی آپ کی دل کرتا ہے اپنے پرندے کو آپ ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی بمانت اس میں ہم نے دس ہی چیزیں ایڈ کی ہیں اس میں ہم نے شیرہ ڈالا ہے تارہ میرہ ڈالا ہے جس سے آپ کے کبوتروں کی ڈیوارمنگ بھی ہو جائے گی جتنی ان کو چاہیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کے کبوتر جو ہیں وہ بلکل فٹ رہیں گے پوٹا بند نہیں ہوگا ان کا اڑانے والے ہوئے ہیں بریڈر ٹھیک ہے جی بچوں میں پوٹا بند کی بماری کی وجہ سے چھوٹے بچے زیادہ مرتے ہیں